وَنَسْتَغْفِرُ وَنُؤْمِنُ بَهِ وَنَتَوَكَّلُ عُلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انْفُزِنَا وَمِن سَيِّيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا حَدِيَّ لَهُ وَنَشَهَدُ وَاللَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ 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 لا شریک لَهُ وَنَشَهَدُ وَنَمُّ محمد ونشہ دون محمد ونشہ دون محمد صلی اللہ علیہ وسلم وردعین ورسول اللہ عبدہو ورسولہو اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاکسل لازی مسجد الاکسل لازی بارکنا ہو لہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البسیر صدق اللہ مولانا عزیم مبلغانا رسولہو نبی الكریم نحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظرح لنا یا رسول اللہ انظرح لنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم من مورکن خود یدیسہ اللہ ناش قالنا رب بشر اہلی صدری ویسر لی امری وحبیل اقدتم من لسانی افقہ و قولیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہ زینا آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما تمام احباب بواز بلند رد پاک بڑے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابکہ یا جدل حتن والحسین حمد و سنا اللہ وحدہو لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوب بھی ذات ہے ساری کائنات میرے اللہ وحدہو لا شریک کی محتاج ہے اور اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے بے حد انگینت اور لا تعداد رد و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمعی انبیاء کرام جمعی اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام نہائیت واجب الاحترام زیوہ قار عالی مرتبت قابل سد احترام علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص سید سعداد پیر طریقت جناب حضرت قبلہ صاحب زیادہ پیر سید سلیم حیدر شاہ صاحب زیدہ مجدہو آپ تشریف فرما ہے اور جناب استاد علماء جناب حضرت علام مولانا محمد اصغر نورانی صاحب اصغر نوری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں اور مجاہد اہل سنت امیر جماعت اہل سنت زیلا اکارا نہائیت واجب الاحترام جناب حضرت علام مولانا رفی رضا صاحب مدہ زیلا حلالی آپ بھی تشریف فرما ہیں خطیب اہل سنت حضرت علام مولانا جناب محمد صابر صاحب جناب عزت ماب حاجی محمد یونس صاحب اور جناب حاجی محمد سعید صاحب اور دیگر میں باقی قسمائے گرامی سے واقف نہیں مگر سلام بھی عرض کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک تمام علماء حق سایہ تعدیر سلامت فرمائے اور مسئل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وقت کیونکہ کافی سے زیادہ ہو چکا اور جیسے علامہ رفی صاحب فرمارے تھے کہ دو شیر اور ہمارے جو سناخان ہیں انہوں نے دو ہی شیر پڑے ہیں لیکن دو شیر وہ چار مرتبہ دہرہا کے پڑا تو میں بھی اب ایسے ہی کروں گا میں بھی گھنٹوں میں تقریر نہیں کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا صبح کی مصوفیات ہیں میں گھنٹوں میں تقریر نہیں کروں گا منٹوں میں کروں گا چاہے وہ 69 منٹوں یا ایک سو انسٹھ منٹوں تو اب میں جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے گفتگو میں شروع کر چکا امید ہے آپ توجہ اور غور سے سمات فرمائیں گے جو چند الفاظ میں نے تلاوت کیے کیونکہ خاص رات ہے اسی کی مناسبت سے میں نے الفاظ تلاوت کیے میرے اللہ وحدہو لا شریک نے فرمایا سبحان اللہ زی اسراب عبدہی پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سہر کروائی وقت کتنا لگا ساری رات نہیں لیلن رات کا تھوڑا سا حیثہ قلیل وقت میں سہر کروائی اور مقام سہر کیا ہے من المسجد الحرام الالمسجد الاقصہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک سہر کروائی اور اس کے ارد گرد با رکھنا ہو لہو اللہ نے اپنی برکتیں رکھی ہوئی اور سہر کرانے کی وجہ کیا جو قرآن کریم کی اس آیہ کریموں میں بیان فرمائی مرے اللہ نے وہ ہے لنوریہو من آیاتنا اے حبیب میں نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھانی ہیں انہو ہوا السمی البصیر میرا اللہ جو ہے وہ اپنی ذات سے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اور انہو السمی البصیر اللہ نے میرے نبی کو بھی سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے برادران اسلام یہ وہ واقعہ ہے جو لوگوں کو حیرت زدہ کر دینے والا آج سے چودہ سدیاں پہلے کا تو اندازہ بات میں لگائیں اگر یہ بات یہ واقعہ میراج آج بھی بیان کیا جائے تو اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کسی کے علم میں شعور میں گمان میں کسی کی سائنس میں کسی کے جو ہے وہ اقل کے احاطے میں یہ نہیں آتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جائے بھی اور نبی آئے بھی آج کس جدید دور میں اس مورڈرن عیرہ میں بھی لوگ اس بات تو سمجھنے سے قاسر ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا یہی حال تب بھی تھا حیرانگی تعجب اس وقت بھی اتنا تھا جتنا آج موجود ہے مگر جیسے ہی میرے کریم آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے کنڈی ہل رہی تھی پانی چل رہا تھا بستر گرم رہا میرے کریم آقا گئے بھی اور آئے بھی آکے میرے نبی نے جہاں سیدہ امیحانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا میرے کریم آقا نے کہ میں اس طرح سیر کر کے آیا تو حضرت امیحانی رزقی یا رسول اللہ صلی اللہ آپ نے مجھے فرمایا میں نے سنا بھی میں نے مانا بھی مگر باہر جا کے آپ نے یہ بات نہیں کرنی کیونکہ باہر جو لوگ بیٹے ہیں ابو جہل ہے ابو لہب ہے اتبا شہبہ ورید امیح ہے اے حبیب کریم صلی اللہ hydی نہ انہیں آپ کے خدا کو مانا نہ انہیں قرآن نازل ہونے والی کتاب قرآن کو مانا نہ انہیں آپ کی ذات کو مانا نہ انہیں جبریل کی آنے کو مانا تو اسی طرح انہوں نے آپ کے ہر بات کو جھٹلایا ہے خدا کو جھٹلایا ہے قرآن کو جھٹلایا ہے آپ کی نبوت کو جھٹلایا ہے معاذ اللہ تو اب وہ اس بات پہ اور فساد برپا کریں گے اور باتیں بنائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے لہٰذا آپ ان سے بات نہ کیجئے گا مگر میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ سنا اور میرے نبی کبھی کس سے دامن چھڑایا نہیں کرتے مگر وہاں میرے نبی نے اپنا پلو چھڑایا اور جا کے میرے نبی نے بیان فرمایا یہ بھی پتہ چل گیا علماء کے لیے وائزین کے لیے جو نبی کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام مل گیا کہ حق بعد کو جب حکم آ جائے تو چھپایا نہیں کرتے اگلے کا ریاکشن نہیں دیکھتے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں ہدایت دینے والا اللہ ہوتا ہے تو نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سارا واقعہ اسی طرح خود نبی نے بیان فرمایا ان کی عقلیں پہلے ہی نہیں تھیں اور اس پہ مزید ان پہ ایک عذاب کی صورت مسلط ہو گئی اور نبی کے انکار کرنے سے پہلے بھی وہ عذاب کی طرف جا رہے تھے مزید وہ اس زد میں اس حسد میں اور جل اٹھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ ہوا کیا کیسے گئے میرے نبی نے سارا بیان فرمایا وہی ہوا جو حضرت امہانی نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے آپ کی ذات کا بھی انکار کیا آپ کی بات کا بھی انکار کیا جب انکار کیا تو اس وقت یہ پہلا گروہ وجود میں آیا جو نبی علیہ السلام کی ذات اور نبی کی بات کا انکار کرنے والی تھا ان کو قرآن نے کہا یہ کافر ہیں کیا کہا جو نبی کی ذات کو جھٹلائے جو نبی کی بات کو جھٹلائے جو نبی کی نبوت کو جھٹلائے جو نبی کے پیغام کو جھٹلائے وہ مومن نہیں ہوتا یہ پہلا گروہ تھا جو انکار کر کے کفر کافر ہوا اب دوسری طرف یہ واضح کافر تھے جنہوں نے انکار کیا اور دوسری طرف کون تھے جیسے ہی میرے نبی کے غلاموں نے سنا ابو بکر صدیق نے سنا تو کہا سچ فرمایا عمر فاروق نے سنا عثمان غنی نے سنا مولا علی نے سنا تلہا زبیر نے سنا بلال و سلمان نے سنا جس نے بھی سنا تب بھی سنا تو مانا آج بھی سنتے ہیں تو مانتے ہیں کافروں نے تب بھی سنا تو انکار کیا آج بھی سنتے ہیں تو انکار کرتے ہیں کفر بھی اسی طرح چل رہا ہے ایمان بھی اسی طرح آ رہا ہے ان کے سربراہ وہ ہیں ابو جہل ابو لہا بطبہ شہبہ ولید و میہ ہیں ہمارے سردار ابو بکر عثمان و علی ہیں تو الحمدللہ تب بھی مانا اور ہم آج بھی مانتے ہیں انکار کرنے والے کافر ہوئے ماننے والے مومن ہوئے یہ دو گروہ لیکن اس وقت دو گروہ تھے جو آج بھی موجود ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ through the passage of time جیسے جیسے وقت گزرا ایک تیسرا گروہ شامل ہوا جو ادھر جائے تو کہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور جو ادھر آئیں تو کہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں یہ تیسرا گروہ ہے جن کو قرآن نے منافق کہا کہ وہ یہ ان سے بات کریں تو وہ کفار کے ساتھ کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی جاتے ہیں ان کا تھٹھا مزاق تمس کر اڑانے کے لیے ہم تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے دل میں ان کے قفر ہے زبان پہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے جا کے ان کے ہمدردیاں لینے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح جب وہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو آ کے وہی سٹوریاں ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہاں بات تو یہ سچی ہے موجزہ تو ہوتا ہے قدرت خدا تو ہے یہ ساری باتیں کرتے ہیں مگر جب ان سے کہا جائے اگر ہم سے یہ بات کرتے ہو تو ان سے بھی جا کے یہی بات کرو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح دیکھیں نا وہ مانیں گے نہیں وہ راضی نہیں ہوں گے تو ہم ہی چاہیے کہ ہم اس طرح کی بات کریں تاکہ سب ہی کٹے ہو جائیں اور راضی ہو کے خوشی کے ساتھ مل کے یرانہ دوستی قائم ہو جائے تاکہ ہم ایک معاشرے کے اندر مل کے رہیں مگر ان کو پتا نہیں ہے کافر کل بھی مومن کا دشمن تھا کافر آج بھی مومن کا دشمن ہے وہ کسی جو مرضی کر لیں وہ کافر مومن سے راضی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ماذا اللہ ماذا اللہ مومن اپنا ایمان نہ چھوڑ دے وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ وہ یہ ایمان چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں اور اس طرح کی وہ بہانے بناتے ہیں لیکن جو منافقین ہیں وہ بھی کہتے ہیں جب ہم اس کا کوئی رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی طریقہ بنا لیتے ہیں کوئی اصول وضع کر لیتے ہیں کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں کچھ ان سے کہتے ہیں تو قریب قریب آجائیں درمیانی رستہ کو نکال لیں تو اس طرح جب وہ باتیں کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے پھر رستہ کیا نکلے گا تو کہتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی اپنے جسم اتھر کے ساتھ نہیں گئے بلکہ نبی تو خواب میں گئے تھے تاکہ بات بن جائے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں یا نبی کا یہ روحانی سفر تھا تو سامین زیوکار اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قریب آقا علیہ السلام کا روحانی سفر تھا یا نبی کو جو ہے وہ خواب میں یہ میراج ہوئی تو میں بیسیت مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا اگر کوئی کہے یہ سفر روح تھا تو ہم تب بھی ماننے کے لئے تیار ہیں اگر کوئی کہے یہ خواب کا سفر تھا ہم تب بھی ماننے کے لئے تیار ہیں کیوں کہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میراج نہیں ہوا کتابوں میں آتا ہے سرکار مدینہ نے چونتیس مرتبہ اللہ نے میراج کروایا کتنی مرتبہ چونتیس مرتبہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے میراج کروایا اب اس چونتیس سفروں میں کچھ روح کے بھی ہوں گے کچھ خواب کے بھی ہوں گے ہم ان کا انکار کرتے ہی نہیں ہیں لیکن جس کا ذکر بنی اسرائیل کی صورت میں قرآن نے کیا یہ نہ روح تھی صرف نہ یہ خواب تھا یہ میرے نبی جاگتے ہوئے جسمِ اتھر کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آزر ہو گئے اس آیہ کریمہ کا تعلق صرف روح اور خواب سے نہیں ہے اگر اس کا تعلق خواب سے ہوتا تو پھر یہ ان کے لئے حیران بات تھی نہیں میں اس کی مثال اگر دینا چاہوں تو میں آپ سے کہوں کہ ادھر علامہ رفی رضا صاحب نے جلسہ شروع کیا اور میں ان کے گھر میں تھا اور اتنی دیر میں میں نے کہا چلے علامہ فردوسی صاحب بیان فرماتے ہیں تو میں ذرا امریکہ سے ہو کے آ جاؤں تو ان کا بیان ختم نہیں ہوا میں واپس آ گیا اور آ کے آپ سے کہوں جی ابھی ابھی امریکہ سے آیا ہوں تو سنگھنے شاہ جی روٹی چوک ہی کھا کے سکتے سو اتنی دیر میں تو شخص لاور نہیں پہنچتا آدھے گھنٹے میں تو آپ امریکہ سے ہو کے کیسے آ گئے لیکن اگر میں کہوں کہ انہوں نے شروع کیا میری آنکھ لگ گئی میں خواب میں امریکہ چلا گیا آپ کہیں گے شاہ جی امریکہ تو پھرہ نیڑے وے اسی خواب ہے جو دس ملک پھیر ہوں نے پھر تو احرانگی والی بات ہی کوئی نہیں تھی تو بات یہ ہے اگر نبی یہ فرماتے کہ مجھے خواب آئی ہے تو ابو لہب کو انکار کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی اس پہ تو انکار ہوئی نہیں سکتا اور نہ یہ کوئی عجیب بات ہے اگر میرے نبی فرماتے میں خواب میں اس طرح سہر گئے تو کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی اس میں کوئی ظاہرن بوئزہ نظر نہیں آتا مگر یاد رکھیں انکار تب ہوا جب نبی نے فرمایا نہ تم سو رہے تھے میں جاگتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آخر ہوا تو انکار تب ہوا تب انہیں کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ عقل میں نہیں آتا شعور میں نہیں آتا وہمہ گمان میں نہیں آتا کسی سائنس اور کسی علم میں نہیں آتا تو اسی کو تو خدا کی قدرت اور نبی کا موجزہ کہتے ہیں برادران اسلام یاد رکھیے گا اگر کوئی کافر یہ بات کہے تو ہم ہزار دلیل دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس بہت سے ایسے آرگومنٹس ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ہندو کہے اگر کوئی سکھ کہے عیسائی کہے یہودی کہے کوئی دہریہ کہے تو ہم اس کے بات کر سکتے ہیں ہمارا حق ہے کھ ان کو جواب دینا ہمارے فرائض میں شامل ہے اگر کوئی سکھ کہے کہ بتاؤ تمہارے نبی علیہ السلام کیسے گئے تو ہم بڑے آسانی سے سمجھا سکتے ہیں بھائی تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا بابا نانک جو تھا وہ نہانے کے لیے دریا میں گیا کپڑے اتار کے اندر گیا بارہ سال باہر ہی نہیں آیا تم بتاؤ بابا نانک پانیوں میں بارہ سال کیا کرتا رہا کونسا وہ اتنا بڑا سیلنڈر آکسیجن کا لے کے گیا تھا اگر تمہارا بابا نانک بارہ سال پانیوں میں جا سکتا ہے تو میرے آقا آسمانوں پہ کیوں نہیں جا سکتے ہمارے پاس ان کے پاہ ہماری الزامی جواب دے سکتے اگر کوئی عیسائی ہم سے پوچھے بتاؤ کہ تمہارے نبی کیسے گئے تو ہم بھی پوچھنگے بتاؤ تمہارے نبی کیسے گئے کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھائے آج بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے نزول مسیح علیہ السلام ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں تم بتاؤ تم جو کہتے ہیں کہ it will be a resurrection day وہ دن آئے گا جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ آ کے زمین پہ ہر جو ہے وہ قائم کریں گے حکومت کو تو ہم تجھ سے پوچھتے ہیں بتاؤ ہزاروں سال گزر گئے تمہارے عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا عیسیٰ علیہ السلام کس طرح آسمانوں پہ گئے اور کیسے آئیں گے تو ہم بتا سکتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا وہ کہیں گے یہ عیسیٰ کا موجزہ ہے اگر یہ عیسیٰ کا موجزہ ہے تو یہ عیسیٰ کے آقا کا موجزہ ہے اگر ہم سے کوئی ہندو پوچھے تو ان کی تو بات ہی عجیب ہے ان کے تو اتنی کہانیاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے جن کے خدا معذلہ تیتی کروڑوں ہاں ہاں تیتی کروڑ خداوں کو ماننے والے ہیں معذلہ یہ اتنی گندی سوچ رکھنے والے ہیں اور ان کی کہانیاں ان کے رام گنیش ہنو مان ان کے رامائن کی وہ جو باتیں اور ان کے وہ جو یا ہے سارے کوئی کالیمات عجیب و غریب ان کی کہانیاں وقت نہیں ورنہ میں وہ بھی عرض کرتا مسلمان ہمارے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں ان کے جواب دینے کے لیے لیکن ہمیں کوئی عیسائی سوال کرے تو ہم حیران نہیں ہوں گے اگر کوئی یہودی سوال کرے تو ہم حیران نہیں ہوں گے اگر کوئی سکھ اور ہندو کہے اگر کوئی دہریہ کہے تو ہم حیران ہیں نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا حق بنتا ہے وہ نبی کا انکار کرتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم ان کو جواب دیں مگر حیرانی اس بات پہ ہے کہ کلمہ نبی کا پڑھے پھر بتائے پھر پوچھے کہ بتاؤ نبی کیسے گئے یہ حیران کل ہے یہ عجیب ہے کہ تمہارا حق نہیں بنتا تم نے تو کلمہ پڑھا ہے نہیں جی بتائیں کیسے گئے اب ان سے پوچھے مجھے تم یہ بتاؤ کہ کیا تم خدا کی قدرت کو مانتے ہو وہ کہیں گے ہاں قرآن پڑھیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ میں نے کہا اگر خدا کی قدرت کو مانتے ہو کہ وہ جو ہے وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے تو اگر کن کہے فَيَا كُون یہ ساری کائنات ایک نہیں ایسی لاکھوں کروڑوں انگنت کائناتیں جو ہیں میرا رب ایک حکم سے اس کو کوشش بھی نہ کرنی پڑے رب ارادہ کرے تو ایسی ہزاروں کائناتیں وجود میں آ جائیں اگر تم خدا کیس قدرت کو مانتے ہو وہ کہیں گے ہاں ہم توحید کے ماننے والے ہم خدا کی وحدانیت کے ماننے والے ارے اگر خدا کی وحدانیت اور قدرت کو مانتے ہو نا تو یہ اعلان بھی نبی نے نہیں کیا نبی نے تو اعلان سنایا ہے کہ میں گیا ہوں یا رسول اللہ کیسے گئے اللذی اسراب عبد ہی اے میں خود نہیں گیا میرا خدا مجھے سہر کرانے والا ہے اب اگر تم خدا کی قدرت کو مانتے ہو تو اس کی قدرت تو کیوں نہیں مانتے کہ رب لجا بھی سکتا ہے رب لا بھی سکتا ہے وہ رب عزوجلال جو جب چاہے حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بکشار پہ کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی اس کا خدا کی توحید اور اس کی قدرت کا ذکر فرمایا چاہے وہ نظم ہو یا نصر ہو عقیدہ ہمارا قرآن و سنت ہوتا ہے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہو آپ مکانوں خالی اس تھی محمد بکشار پہ کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں محمد بکشار پہ کھڑی رحمت اللہ تعالی 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 ساری کائنات میری اللہ دی موتاج ہے میرا اللہ یو بیجنہ کسے دا موتاج نہیں ہر بیلے ہر چیز محمد و رات دانت سنبھالی یوال حمد یوال حمد سناہ الہی وہ جو مالک ہر ہر دان اس دانا میں چتارن والا کوئی میدان نہ ہر دان محمد و رات دانت سنبھالی تو سامین زیوکار ارز کرنا پہ امیرہ ربیز الجلال قادر مطلق رب اگر کوئی جڑے کلمہ پڑے اللہ دی تو ہیدنو مننے انو واحدہ حولہ شریک مننے اگر او سوال کرے تو سو نبی کیویں گئے اسی اللہ دا قرآن سنا مانگے اسی آکھانگے چھلیا نہ لے ربنو مننے نہ لے آنے نبی کیویں گئے سانو تے قرآن نے دسیا ہے سبحان اللہ زی از راب عبد ہی سانو تے قرآن آنڈا ہے رب نے فرمایا ہے میں پاک ہوں پاک ہوں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کریم کو اپنے بندہ خاص کو سیر کروائے تو جی تو رب آنڈا ہے میں سیر کروائیے پھر سوال کا دا یادِ مازاللہ مازاللہ رابدی توحید نہ مننے رابدی قدرت نہ مننے پھر تے آکے بتاؤ تمہارا پھر ہم خدا کی توحید پہ پہلے بات کریں گے اس کی قدرت پہ پہلے بات کریں گے اس کی طاقت ہوئے اور اس کے قوی ہونے پہ پہ پہلے بات کریں گے پھر بات سمجھائیں گے لیکن جی تو راب نو من کے پھر آکے کیویں پھر تیرا حق نہیں بندہ پھر تے جے راب نو من نہیں تے پھر تے نو من نہ پوے گا شاہ جی تو سوک کیویں گے نے پھر تے من نہ پوے گا گے کیویں نے ہوئے سرے لا مقام سے طلب ہوئی آہ سرے لامکہ سے طلب ہوئی سوے ملتہا وہ چلے نبی سرے لامکہ نہیں اینج نہیں جنہیں پڑھنے میرے نال باوازے بھلندہ کو سرے لامکہ محلانا تسی بھی پڑھو تے میری حوصلہ افضائی ہووے گی جن میں انہوں تو آٹے بھی تر لے کرنے پہن تھے گال نہیں مل کے میرے نالا کو سرے لامکہ اے بچے نو آکھو جی ویڈیو بھی بناوے تے نال پڑھے ہوئے سرے لامکہ نہیں حالے بھی نہیں بولے میں ایک ایک بندے دا چہرہ بھی نہ پیاؤے سرے لامکہ مقام سے طلب ہوئی سوے ملتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے اروج کی کوئی حد ہے ان کے اروج کی کوئی حد ہے حد ہے کوئی حد ہے 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 کوئی حد ہے کوئی حد ہے ان کے اروج کی اور بالا غلولہ اللہ باستہ ہی پڑھ لوے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بالا غلولہ بے کمال ہی اور وہ ہی لا مقام کے مقی ہوئے سرے سرے ہوئے یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مقام یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں ہوئے سرے لا مقام سرے لا مقام لا مقام ہو سرے لا مقام سے طلب ہوئی تو سامینے جیوکار رز کرنا پیا میرے اگر کوئی پوچھے شادی دس سو نبی کی میں گئنے کوئی علامہ صاحب سنیا نو پوچھو دس سو نبی کی میں گئے ہسیہ کانگیں چھلیاتے نو پتا نہیں قرآن آندھائے پیا سبحان اللہ زی اسرہ بے عبدہی رب لے جانوالا نبی جانوالا رب لے جا سکدائے نبی جا سکدائے یہ دیت کوئی اختلاف ہی نہیں گل کافر بھی ہوئے تو پھر گل کریئے نا پھر اساڑوں کو دلیلوں اور نہیں لیکن کلمہ پڑھ کے انکار نہ کریں اگر نبی دا دیکھو نا میرے والدے کریم رحمت اللہ مثال دین دیں حضور خطیب الاسلام تاہی دارِ حافظہ بات اللہ پاک نبی تے نبی دی آل دا صدقاب تے لا تعداد رحمتان دا نظر فرمائے آپ فرمان صاحب بی پی زندگی چاہی اخترہ کلمہ پڑھ کے اندھی یہ قبول کی تا تے ساری زندگی جس مالک دے کھر جان دی لو جنال وفا کر دی او مالک دا دار نہیں چھاڑ دی فینڈ دا چودری ہوئے بھوا بڑن خبردار میرے گھر نہ بڑی میرا مالک گھر کوئی نہیں تے تا پاویں غریب ہوئے پاویں جتیاں گھنڈے پاویں مزدور ہوئے اپنے مالک دی وفادار رہن دیئے تے تعریف مالک دی کر دیئے لوکا مال نہیں بین دی چھلیا کلمہ نبیدہ پڑھے تے تعریف مالک دی کرنا کہ کلمہ نبیدہ پڑھ کے تعریف آن دوجہیں دیئے نہیں جگر نبیدہ غلامی تو پھر انہوں سمجھنا چاہیے دے میرے نبی جانا کو آیا تے نہ ہونا ہے تو جیڑا کلمہ پڑھ کے شک کریں کلمہ پڑھ کے میرے نبیدی عظمت دا میرے نبیدی شاندہ انکار کریں تو پھر کافر تمہیں بتر منافق ہے او دے دل چھپو فرے او دی زبان تے کلمائیں برادرانے اسلام یاد رکھنا بلکہ محبوبہ او تے نکتا چینی آزم چشتی مرون کہندے لی آزم چشتی کہندہ ہے محبوبہ او تے نکتا چینی محبوبہ او تے نکتا چینی جیڑا کرنے تو باز نیاں ہوندہ او اے اصل منافق ہے جانی اس نو محبوبہ او چھوٹے پیار جدہوں ہوندہ تے ای دسیاں کسے عشق دے مفتی تے او مڑ مڑے فرماؤ ہوندہ او اے ازم چشتے دل لگ جاؤے او اے ازم چشتے دل لگ جاؤے او اے اے بھی نظر نہیں سارے مل کے میرے نالک او اے ازم چشتے اے اے دل لگ جاؤے اے 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 نظر نہیں جتے پیار ہووے جتے محبت ہووے جتے اقیدت ہووے جدا کلمہ پڑی آئی ہووے او تے اے اے بھی نظر نہیں آندا تے میرا نبی لاجپالوں نے کھولک تا مبالہ من کلی عیبی نے جس نبی ویچ رب نے اے اے بھ رکھئی گئی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول تار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں اوہ آزم جتے نہیں مل کے سارے بابا سے بھلاندہ کو محبوبان اتنکتا چینی اوہ جیڑا کرنے تو باز اوہ نیاں ہوندہ اوہ اصل منافق جانی اس نون اوہ چوٹے پیار جدوں ہوندہ اوہ اے دس یاں اوہ تے منن والے اسی عثمانے گنی دے غلام اسی علی علی تے حیدر حیدر کرن والے اسی بلال تے سلمان فارسی دے غلام اسی مولا حسن مولا حسین دے منن والے سادہ کیتا حضرت تلہ زبیر والا سادہ کیتا ساتھ بھی نبی وقاس والا حضرت سیدنا امیر حمزہ والا سادہ کیتا یووے وے جناتا تالی حجویری والا خاجاج میری والا مہرے علی والا جماعتے علی والا سادہ کیتا شیرے ربانی والا مجھت دل پھے سانی والا سادہ کیتا حضرت بہاو دن زکریہ ملتانی والا سادہ کیتا بابا فرید والا سادہ کیتا حضرت پیر اسمائل شاہ کا کرما شر والے شریف والا سادہ کیتا جیڑے حضرت اعالہ حضرت فازل پریلوی والا مہد سے آزم والا سادہ کیتا خطیب علی سلام پیر سید شپیر حسین شاہ والا وے یہ دسیا اسے عشق دے مفیتی تے موڑ موڑی ہے فرمان ہوندہ سارے میرے نالا کھو وہی آزم جتے فضا گونجے دائیں بائیں سارے ملکے میرے نالا کھو آزم جتے وے دل لگی جاوے ویو تھے یعب ویو تھے یعب نظر نہیں ویو تھے یعب نظر نہیں نظر نہیں یعنی دائیں ویو تھے یعب نظر نہیں نرے تکفیر نرے ریسانر نرے ریسانر نرے حیدری نرے غوثیہ علمائے اہل سنت علمائے اہل سنت سبحان اللہ آمینِ زیوکار یاد رکھنا جدو کلمہ نبیدہ پڑھ لئیے خدا بھی توحید من لئیے پھر انکار دی گنجائش نہیں لیکن اگر کوئی آنکھیں نہیں جی دستو جی جسمانی طور تکیمیں تو یاد رکھنا لفظ سبحان کا مطلب ہی یہ بنتا ہے رب اجز و انکساری سے پاک ہے وہ مجبور نہیں اور لفظ سبحان قرآنِ کریمِ چھ مختلف جگہ آتے آیا یہ دا مطلب کی ہے تو جاں جاں جیز ہانو پتا ہوں دا تو ہانو ہی ساتھ دے آفزابہ دو آپ ہی نا کر لیں دے تقریب پاک ہے وہ ذات لیکن یہ بھی یاد رکھنا سبحان اللہ جیز پاک ہے آجز نہیں خالی کے المتقبر قوی مگر ایک ہور مانا تو مطلب دا سمجھ لو یہ دا مطلب سب ہن دا مطلب ہن دا ہے تیرنا کی مطلب تیرنا سب ہن قرآنِ کریم پوری کائنات کی جو چیز ہے جو وہ صلاة و تسبیح کرتے ہیں میں پڑھنے دے لفظ نہیں استعمال کر دکھا جو وہ کرتے ہیں اللہ وہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں پڑھنا اور ہے کرنا اور ہے اور اس تو بعد ہے نمازِ تسبیح اس تو بات ہو نہیں نا جناب وہ پڑھنی جے کہ کرنی جے پڑھنی جے دوسری کرسی سے بیعہ کے مو آئیں جے کر کے پڑھ سکتے بھئی نماز ہے شاہ جی نماز پلو تمہیں تھے بیٹھیں سبحانہ کاللہ ہم جی کہا الحمدل رب العالمین سبحانہ ربی شاہ جی نیرا پڑھنا نہیں سجدہ بھی کرنا جے سیر بھی چکانا جے صرف زبان کی حرکت کافی نہیں دل کا عقیدہ دل میں یقین زبان سے پڑھنا اور سر کو عملی طور پہ جھکا دینے کا نام سلات و تسبیح ہے سبحان اللہ جب تک عمل نہیں ہے جسم کی حرکت نہیں ہے فیزیکل ایکٹیوٹی اور ایکشن نہیں ہے تب تک زبان کا مقلب پورا ہوتا ہی نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا نماز جو ہے نماز پڑھ یہ ساڑھا سی معاورتان بولنیا نماز ادا کی جاتی ہے ادا کریں جھکیں بھی سجدہ کریں جسم کی حرکت اس لئے نماز سب سے افضل عبادت ہے کیونکہ یہاں زبان بھی حاضر دل بھی حاضر جسم بھی حاضر صرف بدنی عبادت بھی زبانی عبادت بھی روحانی عبادت بھی قلبی بھی جب یک جا ہو جائے پھر اس کو سلات کہتے ہیں تو صرف پڑھنا نہیں کرنا بھی ہے ادائیگی بھی ہے اس طرح قرآن کریم سورہ یاسین اللہ فرماندہ دوسری آیاء کریمہ رب فرماندہ جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑتی ہے لیکن اعلیٰ حضرت عظیم و برکت امام اہل سنت مجددین و ملت مجدد میت حاضرہ موجتہد فیل فیکت حضرت امام شاہمد رضا خانبریل بھی رحمت اللہ تعالیہ وہ احمد رضا کل کے رضا ہے خنجرے خون خار برکبار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں وہ احمد رضا جو نیزے کی مار ہے عدوب کے سینے میں غار ہے آپ نے ترجمہ کے کل انفی فالہ کی یس بہون ہر سیارہ ہر چیز تسبیح پڑتی نہیں فرماتے ہیں یس بہون ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا جائے سورہ یاسین کنزل ایمان پڑھ کے دیکھیں کل انفی فالہ کی یس بہون ہر سیارہ اپنے آربٹ میں اپنے مدار میں تیر رہا ہے اور تیرہ کب جاتا ہے جب جسم کی حرکت ہوتی ہے ورنہ جڑھانا ڈوبنا اندہ ہے حرکت نہ اوہے تکی اندہ ہے ڈوبنا تیرنے نہ مطلب بے وے منزل کی طرف چلنا پانیوں کو چیرتے ہوئے جسم کی حرکت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف پہنچنا اس کو کہتے ہیں یاس بہون کہ سورج اپنی منزل پہ چل رہا ہے ان کی یہی صلاح تو تسبیح ہے کہ وہ خدا کے حکم عدولی نہیں کرتے پہلے دن سے آخر دن تک ایک سیکنڈ کے لیے نہ تاخیر ہے نہ جلدی ہے جو خدا نے کہہ دیا وہ کرتے رہتے ہیں اپنے مدار تو چھوڑتے نہیں ہیں ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے فیزیکل جسمانی حرکت ہو رہی ہے اس طرح قرآن کریم فرمانا انہا لاکا فی نہار سب ہن طویلہ سب ہن طویلہ قرآن میں کملی والیہ سارا دن بھی سب ہن طویلہ انہا لاکا فی نہار کہ دن کو کملی والیہ دنیں کدھی مسجد کدھی ممبر کدھی میدان کدھی بزار کدھی کسے جگہ تے ہر وقت ہر لمحہ میری عطاق میری بندگی تبلیغ رسالت پیغام خدا بندی تبلیغ توحید کملی والیہ سارا دن بھی آرام نہیں کرتا انہا لاکا فی نہار سب ہن جسم کی حرکت ہے میرے نبی اپنے جسم کے ساتھ خدا کی بندگی بھی کرتے ہیں تبلیغ مشن رسالت کی تکمیل بھی کرتے ہیں انہا لاکا فی نہار سب ہن طویلہ ترہا تو ہوئے پھر سونا مسلے دے سونا آرام بھی کر لیا کر تو مطلب کیا صرف جلہ زبان بھی حرکت نہیں یہ نہیں کہ بے کیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ نانا یہ دے متعلق حضرت سلطان علیہ رفی فرما دے تسبیح پھری تے دے لینہ پھریان تسبیح پھری پھری تے دے لینہ اللہ کرے توڑی زبان بھی پھر جاؤے تسبیح پھری تے دے دلینا پھری دلینا دلینا سبحان اللہ دلینا دلینا تسبیح پھری تے دے لینہ پھری دلینا 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 تسبیح پھڑکے اوہ تے چلے کٹے پھری رب نہ ملیا بھری ہوا دلینا جات ہوا دلینا دلینا آہ آہ آمان دے کنڈیاں دے بیندار ہے جننا چیر جڑے عملی حرکت نہ ہو بے فتہ بیونی اتبائے رسول نہ ہو بے نیرے وال لمحے راکھ گے اللہ ہو دیاں سرماں زبانی بغیر عمل تو کسے کم نہیں ہوں دیاں وہ لفظ سبحان دا مطلب ہے بے جدے جسم دی حرکت ہو بے رب یان دے پیا سبحان اللہ زی اسراب اب دے ہی کوئی ایمینہ سمدیا دے میرا نبی اپنے چسمی اتھر دے نال اب آمان تے بھزا بانوں چیر دائیو یا رب دی بھار گا چے حاضر ہو یا نرے تکتیر یا نبی یا نبی تو برادرانے اسلام یاد رکھنا فیزیکل حرک جسمانی حرکت ہے اس ثوابے ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو چاروں لگتا یہ ہے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اتنی تیز رفتاری سے بھاگتے ہیں منزل کی تیر ان کو عربی میں کہا اس ثوابے اس ثابیہات وہ کشتیاں جو پانیوں میں ہوا کے روح کو دوڑتے ہوئے چیرتے ہوئے اپنی منزل کی تیر رما دما رہے ہیں اس لیے صرف سبحان اللہ مطلب زنیرہ بیگی سبحان اللہ نہیں جسم کی حرکت رہا فرما دے سبحان اللہ میں نبی جسم نلوی دے جا سکتا سابیہات جیبکار عرض کرنا بیا سبحان اللہ زی اسرہ بے حفدہ ہی مگر دسانو تے جرہ دلیلان دی لوڑ کوئی نہیں دلیل دی لوڑ تے منعفق نن دیئے کعفر نن دیئے سادہ کی دا بو بکر صدیق والا سادہ کی دا جیرہ نبی دے غلام وعیزا قیلالہ ہمیں آمینو کمامن ناز اسی کسے دلیل دے محتاج نہیں اسان نبینو منیت اللہ فد فضل نال من دیان رہنائیں یاد رکھنا مسلمان چار گلانتے کدھی کوئی دلیل نہ منگنا اگرچہ ہزارہ لکھاں دلیلہ موجود ہیں عقلی شرعی منطقی سائنسی ہر لحاظرہ دلیل موجود ہیں دیکھونا دنیا کے اندر سب تو جیڑی ہون تک تیز دلیل چیزوں کیڑی ہیں سائنس سائنس اب تو تیز ہے اور سائنس تے پھر آن دیئے اور دوسرہ داروان دی تھیوری بڑی یہ کن ہے بولیا سائنس اچھا اور داروان دی سائنس اب تو تیز ہے سائنس تے آن دیئے پہی داروان دی تھیوری دا پتا نہیں جو کہ اندر پہلنا انسان ہندازی باندر تے ہولی ہولی ترقی نہیں کہن دا ہولی ہولی ترقی کرتے تے پھر انسان بنے میں کہا آئی تو لکھا سال پہلنا اندر باندر تے جی تو شاید ہونے سی عوضوں دے انسان بن گیا ہونے سی سامنے ڈاکنے انجی مر جند ہے چاہی جاتے ہوئے ہونے دا باندر بھی انسان بن گیا تے سائنس تے ایڈی مٹھی ہوئے وہ تے آلے باندر تو مسا انسان تے پڑی ہے سب سے جو معلوم چیز ہے نا وہ ہے بجلی لائٹ روشنی او دی رفتار جڑی بقول ہونا دے ایک لکھ چھاسی زار کلومیٹر پر سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک لکھ چھاسی زار کلومیٹر ایک سیکنڈ میں جس کی رفتار یہ ہے اور وہ روشنی کی ایک کرن ہے روشنی کی ایک کرن ایک سیکنڈ میں لاکھوں میل دور سے سوری طلوع ہوتا ہے اور چند منٹ میں زمین کو آکے چھو لیتا ہے اس کی روشنی اس کی کرنے اتنی تیز ہے اور جو روشنی کی ایک کرن یہ رفتار جو سائنس کہتی ہے اتنی ہے تو ذرا تصور کرو نا میرا نبی براغ پہ تھا برق پہ نہیں براغ پہ اب جو براغ جس کی سواری ہو اور خود ہو قد جاؤکم من اللہ نور یہ نار کی روشنی ہے وہ نور کی رفتار ہے یہ ایک کرن کی رفتار ہے وہ جو دے وہ کون ہے کیا آپ کیسے مرز کرو وہ ویسے بھی جو سائنس کی گا لاغی ہے تو انداز دیاں یاد رکھے آجائے بڑے آجوی 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 نیوٹن وڑ گا اندس سینچری وہ دا بالکل کیا جنے دیر ایس نو پریسیڈنٹ مثال ہی کن اتنا جینئی اسی تنا جناب لائک فائک انٹیلیکچول کون جن نیوٹن کی کی تا جن نیوٹن نہیں انہیں جی گریویٹیشن دا دستیا ہے وہ ایک دن ستا سی تو لمحے پیاسی سیب تا درخسی تو اتو سیب ڈگا انہیں نمی چھوڑی دیتی وہ ہر چیز زمین کی طرف آتی ہے اس لیے کہ یہاں پہ شے سکل ہے گریویٹیشن فورسز کام کرتی ہیں میں کہاں بڑی گالے یہ اتو ڈگے میں کہاں رہ شاہی اتو ڈگے دیئے یہ عجیب ہے نہیں کہ اتو تھلے اتو تھلے تھلے اٹھلے اٹھتے جائے یہ عجیب ہے اتو چھاتو تو دیکھ پوے کمال نہیں گالتے بھی اتو تھلے رکھو تو چھاتو جا وجہ یہ کمال ہے تو آنا جیب بڑا سیانہ جیب اس نے ہمیں بتایا کہ چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں اس کی وجہ بیان کر دی میں نے کہاں بات سنن ارہے سیب تو نیچے گرا ذرا تصور کرنا جو میرا مصطفیٰ نیچے سے اوپر گیا ہے اس کو سمجھ یہ حیران کرنے والی بات ہے سامینِ زیوکار اس وقت کو یاد رکھنا تیز ترین رفتا بجلی تے میرا نبی نور تے جیدی سواری بوراق او میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جڑا میرے نبی دی عظمت تے شانوں سمجھ نہیں ساگتا کیونکہ قرآن آنگرہ پیاس ہاڑا کی دائے اوی آقا ہمارے بڑی شانے والے اوی آقا ہمارے جنہی باوازے بلندہ کھون ایک واج گیا میرا ٹائم تے ایک بجے تا کسی لیکن ہون میں چند منٹ اور بیان کرنا مگر باوازے بلندہ اسی میرے نالا کوئی آقا ہمارے اوی آقا ہمارے اوی آقا ہمارے بڑی شانے والے اوی آقا ہمارے بڑی شانے والے اوی سن جوڑے سن جوڑے ارشان تے تُری جانے والے اوی آقا ہمارے تو سامینِ زیوہ کاررز کرنا لفظِ سبحان اگر اصرا بے عبدی اگر ایک لفظ تے گفتگو کرانتے بہت طویل ہو جائے گی ان میں صرف واقعہ مراج ایک دو مجرہ لمحے جرز کرنا پیا قرآن آندھائے پیا شادی نبی کیویں گینے میں کیا قرآن آندھائے پیا سبحان اللہ زی اصرا بے عبدی رب نے فرمایا میں اپنے بندہ خاصنوں سہر کروان والا میرے آقا مدینے دے توجہ دور آمینہ دے لال آپ ارام فرمان دینے پہ اے ساری دنیا ستی ہوئی ہے رب زلجلال نے فرمایا جبریل رزقی تھی حکم رب جلیل فرمایا سمان سجا دے وہ یا لا سمان سج گیا فرمایا ہورو گلمان کو پوشاکا پدل لین مولا کو حکم جاری ہو گیا فرمایا رب زلجلال نے سوئے جبریل جنت نوار آستہ کر دے وہ جہاں نم تھنڈیاں کر دے وہ یا رب لالامین حکم دی تعمیل ہو گئی ہے جبریل تیاریاں کروان دینے پہ تاریاں دیاں روشنیاں بڑ گئیاں آسمان سج گیا بے فرشتے پوچھ دینے جبریل کی گل قیامت آ گئی ہے فرمایا نانا اے قیامت نہیں آئی اے قیامت والے دینے اے غلامانو بچانو جبریل سونا یارے آئے ماہی آریاو بے مدنی آرے آئے لاجپالے آرے آبے کائنات سجی ہوئیے کائنات انتظار کر دیئے پہ جبریل آن لگے رب نے فرمایا جبریل نانا لے جاؤ جدوں سونے یوں نائیوں وہے چلوز دے نال یا ہی دائے جبریل امین ستر ہزار ملائکانو نان لیاو میرے نبی دی بارگاہ بچہ حاضر یو گئے دیکھیا کیئے وہاں سونیاں تیرے انداز کملی والیاں تیرے ناز وہے تیرا رب تیرے ناز اٹھاندائے پیا وہے ادھر کائنات انتظار کر دیئے اب تو دیگر اب تو ہوں چیزیں دیگر وہ در کائنات انتظار کر دیئے ادھر میرا نبی آرام فرمائے جبریل حاضر قدمت نے یا رب العالمین تیرا سونا آرام کر دائے پیا سونکم رب العالمین تیرا پیغام کیویں دیما فرمایا جبریل میرے حبیب نو جگائینا خبردار سونے دی آرام نو دے جے خلل واقع نووے سونے نو جگائینا یا اللہ تیرا پیغام دینے تیرا پیغام کیویں دیما فرمایا جبریل میں دس ناما اے تھے ابو بکر نے اٹی تے ڈنگ کھا دا یار نو جگائینا نہیں اے تھے علی نے عماز چھٹ دیتیے حبیب نو جگائینا اے میرے مولا میں تیرا پیغام کیویں دیما فرمایا میرے نبی دیا قدمامل پہجا اپنے ہونڈے نبی دیا تلیاں کے لو دے جنہ چر سونا آدھ نہ کھولے نبی دے قدم چمدائی رہے جبریل میرے نبی دیا قدمامل پہجا میرے حبیب دے قدم چمدینے پہ چمی جا رہنے جے چمنا شرک دا رب حکم نہ دیندہ جبریل قدم چمدائینا چمنا شرک نہیں چمنا محبت دے تازیم دی علامت تو عرض کرنا پہ جبریل قدم چمدینے پہ میرے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے دیکھیا جبریل قدمہ چہازر نے فرمایا جبریل عرض کی تیس ہونیا حکم ہے فرمایا جبریل آج بڑا انوکھا انداز سونیا آج انداز انوکھا نہیں آج رات بھی انوکھی آج پیغام بھی انوکھا لے کے آیا آج رات بھی انوکھی آج پیغام بھی انوکھا فرمایا جبریل کی پیغام لے کے آیا سونیا اے پیغام میں وے ساری کائنا ترام کر دیئے پیئی رب یا دے سونے نو لے کے آج میں سونے نو وے کھنا چاہنا آج میں نبی دے دیدار دا مشتاہو کام بندے گلن کر دینے شاہ جی محاذ اللہ رب نے نبی نو نئی سی وے کھیا جڑاو سرات وے کھنا چاندہ سی میرے والدے کریم رحمت اللہ تعالیٰ لے فرما دینے یاد رکھ لے وے چھلیا تنو کی پتاو وے وے ماں دی گود اندر بیٹا جنم لیندہ پتر جوان اندہ ماں روز ویندی پتر جوان اندہ ماں روز ویندی پینا روز پیرا ویندی آنے چاچے روز بھتی جے ویندے یار یار روز ویند مگر جس وقت پتر دولا بن دائے دن یا اندہ جدو پتر دولا بن دائے تیار اندہ سجد سیرے بج دینے پی ماں جڑی آواز دین دی میرا پتر کی دا سونا پی لگ دائے پینا یاندی یانے میرا پیرا سونا پی لگ دائے یار یاندے نے یا دی دولا بن آئے رب نے بھی فرمایا میرے رب نے نبی نو تخلیق فرمایا حسن دیتا شان دیتی فرمایا یاد رکھے آج آج میں اپنے یار شبی اسراد دولا بنا کے بے گھنائیں سامین زیوکار کملی کو آلیا تیار میرے نبی تیار اندے نے جیڑا اگئی بڑا سون جیڑا پہلائی بڑا نہیں حالے بھی مزا نہیں آیا نبی جیڑا پہلائی بڑا سون نبی سون نبی تیار اندائے بیا جیڑا پہلائی بڑا سون ودو ہا چہرہ وال لیل زلفان مازا البسر دا کاجل آمین دے کند الالم نشرا دا سین یا دلہ والے ہاتھ نے جیڑا پہلائی بڑا سون آئیں اے پہلائی بڑا سون آئیں جیڑا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات حسن یوسف دم عیسی ید بید آداری آنچ خوبا ہما دورن تو تن ہا دوری حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش تیزنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اوہ نبی جیڑا پہ لئے بڑا سون اوہ نبی تیار اندین پہ جبریل کدھی وزو کرا رہنے کدھی نالائیں نگے رکھ دینے پہ بار ملائکہ دیا سفا کھلوتی آنے ایک دوجہ نو فرشتے پچھ دینے پہ تو اللہ دا حبیب وے کھ آئے جواب آنگ فرشتے نو پچھ دیا تُو نبی وے کہیں دے میں پہلی وری آیا سارے ملائکہ گلنہ کر دینے پہ آر فرشتہ آئے آج میرے بھاگ جاگ پہنے اوہ تیری میراج کہ تُو لوہ کلم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا فرشتے آنگ آج میرے نبی علیہ سلام اے در تیار ان دینے پہ پار ملائکہ میرے نبی دے حسن دیا گلنہ کر دینے پہ بد دہ چہرے دیا گلنہ دینے پہ سنے آئیں بڑھائی سونے سنے آئیں بڑھائی سونے کنہ کس ہونا آئیں ادھر میرا نبی تیار رو چہرے بد دیا میرا نبی تیار رو کے بار نکلے پہ 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 نگاہ پہ گئی بابا سبحان اللہ جدوں غلطی سمجھ نہ آئے جدوں اظہار بازتے نہ لفظ امر نہ خیال امر پھر کوئی جملہ نہیں ہندہ ایک کوئی جملہ ہندہ کنہ کو سونے یار کی دسان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ میں تیانہ فرشتیاں بھی یا تھی انہیں ادھر سونا تیار رو کے نکلیا فندیا سار فرشتیاں نے آگیا وہ 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 مولا کیا سونا نبی بنایا کیا بد دعا چہرہ بل زلفان وہ 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 سبحان اللہ پنج وری میرے نعرہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ میں تاجدار گولڑا دی زبان چگل کر کے ختم کر دینا حضرت تاجدار گولڑا پیر محری علی رحمت اللہ تاول لے آپ تے جڑے الفاظ تاجدار گولڑا دے لہجہ تاجدار حافظ بہت دائے تے بیان تاجدار ختم نبوت حسن دائے آپ فرمان کی پوچھ نائے موکھ چند بدر شاہ شاہ ہر تے بڑا آسان ہر بندہ بیرے نالا گفر میں تکنیر ختم کرنا اچھی آنکھ نائے موکھ چند بدر نہیں سچی پوچھو تے مزا نہیں آیا جب بول لے نا تے فجر تک جاؤ گے نہیں اچھی میرے نالا کو موکھ چند بدر بائیں بائیں میں جڑے بیٹھو سب میرے نالا کو میرے نبیدی نہ تے جڑا سنے سواب جڑا بول سواب بلکہ میرے نبیدی دعائے اللہ مرن تو بعد چہرہ تازہ رہن اچھی میرے نالا کو اللہ تیرے چہرے سلامت رکھے میرے نبیدی ناد بل موکھ چند بدر شاہ شاہ نیئے موکھ چند بدر شاہ نیئے موکھ جمع چھو نیئے نیئے مول بی جی پڑھو میرے نال موکھ جمع چمع کے دیلا یہ موکھ چمع کے دیلا موکھ 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 چند بدر شاہ نیئے موکھ چمع کے دیلا نیئے جی کالی چلی فیتہ آنکھ آئے آئے کالی چلی فیتہ آنکھ نیئے کالی چلی فیتہ آنکھ بطو آو والے لی زا سجائے کالی چلی فیتے آنکھ سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے اللہ رے جسمِ منبر کی تابشے اے جانے جاں اے جانے جاں اے جانے جاں میں جانے تجل اللہ کہوں تجھے اے کالی زولی فیتے آکھر اے کالی زولی فیتے آکھر نیئے جی کالی میں لب کے لیے آماں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تھی آیا کوئی کری نامی سال دو اے کالی زولی فیتے آکھر اے کالی زولی فیتے آکھر تُو اجے تُو اجے اب بس کرو جی تقریر میں انہوں کرن جو گے کی کر دیو پہ جی تو انہوں تقریر تو آڈے کہنے تکیں پھر تُسی آپ ہی کر لیں گے حد ہوگی ہے نا جی تکیں اے کالی زولی فیتے آکھر یاد رکھے تھے کدھی ڈرائیور نو پچھلی سیڑ تے بے کے دس سیدھا نہیں کمیں گھڑی چلانی سارا انہوں تقریر تے دیلتے گھڑ میں چھڑ دیں چھڑ دیں چھڑ کدھی زندگی چھڑ یاد رکھنا اے جیدہ کم ہوئی نو کرن دی دا میں نو پتہ میں کڑی جگہ تے کیویں بولنے تے کیویں بولنے چندے پھلے شانے بانے بندے پھر کریں ملکے میرے نالا کھو اے کالی زولی فیتے آکھے انتیان میری حال کرو تے میرے نال پڑھو اے کالی زولی فیتے نہیں سیر نہیں مارنا زبان ہلاؤ میں بھی نا پڑھو اے کالی زولی فیتے نہیں اے کالی زولی فیتے آکھے ساری توب قدم ہے تن سلطان زمن پھول ساری توب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول تندانوں لبوں ظلف روخ شاہ کے پھدائی ہیں در عدن لال یمن مجھ کے ختن پھول کیا غاز ملہ گرد مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے جعبن نکھرے ہوئے جعبن پہ قیامت کی فبن پھول کیا بات رضا آنکھوں میرے نال کیا بات رضا کیا بات رضا وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ عِدَوْسَ جَوَئے کیا بات رضا وَدْعَيَنْ إِلَاللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاج مُنِیرَا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ الْلِلِ عَلَمِينَ کیا بات رضا 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 لمیات نظیر و کفی نظرم مثلے تو نشد پیدا جانا جگ روج کو توج توڑے سرسو ہے تجھ کو ہشہ ہے تو سرا جانا ہوئے کیا بات رضا 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 کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا سب سے اللہ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اللہ کیا بات رضا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کوئی کیا بات رضا باہ کیا جود و کرم اے شاہبت ہو تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا بات رضا تو ہے اے میرا محبوب نے ڈٹھا سبحان اللہ تو ہے اے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوے ایک کے چان شرم آوے تو ہے اے میرا محبوب نے ڈٹھاو جنوے ایک کے چان شرم آوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے جے او مطھے کیوںڑی پاوے اے میرا محبوب نے ڈٹھاوے اے میرا محبوب نے ڈٹھاوے جے او رکھے ہتھ نال پھولان دے ہتھ نال پھولان رل جاوے اے میرا محبوب نے ڈٹھاوے جدی چھال چھلینا جاوے اے کیا بات رزا کیا بات رزا کیا بات رزا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دلہ جنرانی ہے کالی جلفت یک مستانی ہے کالی جلفت یک مستانی ہے مخمور یقین مدبریاں مخمور یقین مدبریاں کیا بات رزا کیا بات رزا کیا بات رزا سبحان اللہ کیا بات رزا سبحان اللہ کیا بات رزا سبحان اللہ کیوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورِ امبیاء تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے کیا بات رضا سبحان اللہ ماں اجمالہ کا ماں اکمالہ کا ماں احسانہ کا کتھے مہرِ علی کتھے میری سنا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا کیوں سطح کے یقین کتھے جاؤ اے اڑیاں اے تو اجے سبحان اللہ نرے تکبیر نرے رسالت نرے حیدری نرے غوثیہ علمائے اہل سنت سبحان اللہ میرے نبی تیار ہو کے نکلے سفر آیات خدا بندی دیکھتے ہوئے انبیاء کی امامت لا مکان کی سہر حالے میں آفظہ بات چھو تھا جو میں آلے تک میرا آج نہیں مجھ کا کنٹے ڈیٹ چکیے مطابق لیکن انہی لفظوں پر اکتا ہم جائے ایک نعرہ لگائیں میرے ساتھ اس کے بعد پھر تو ہمیں ساری رار نفل پڑو میں چھوٹی لنگا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق مسل کے حق اہلِ سنت والجماعت علماءِ اہلِ سنت جماعتِ اہلِ سنت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَادِ